السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے مجھے دیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج محرم کے لئے میں بنانے لگی سونف اور گڑھ والے چاہ رہے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ون کیجی چاوہ لیے سواپ کر کے اچھی طرح دو لیے ون کیجی گوڑھیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میلٹ کر لیا یہ کھوپرہ ہے بادام ہے کشمیش ہے سونف ہے لاتچی ہے ہاں جی تو ایک اپ آئیل ہے تو چلیں پھر سب سے پہلے گوڑھ کو ملٹ کرتے ہیں جتنا آپ نے چاوہوں میں پانی ڈالے والے کیجی میں پانی ڈالوں میں پانی ڈالی تھی یہ ٹوکے جی میں نے پانی ڈالا اور یہ گوڑھ اس میں ڈال کے تھی اس کو ملٹ کرتے ہیں ہاں جی پس کیا پکانا کیا ہے بس اس کو باہر آنا تک وہ خود ہی ملٹ ہو جانا ہے تو یہ دیکھیں پانی کو باہر آگیا آپ چلتے ہیں کوئی برطن لیتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں چھننی اور اس کو چھان لیتے ہیں ہاں جی یہ لازمی گوڑھ والے چاول لازمی چھاننا پانی کیونکہ اس میں کچھ چھلکے گنیا کے جو ہوتے ہیں ان کے چھلکے بغیرہ گند بغیرہ رہ جاتا ہے تو وہ نکال ہے یہ دیکھیں اور چھان لیا تھوڑا سا گاندہ اس میں ہے تو یہ چھاننا لازمی ہے تو اب چلتے ہیں دوبارہ اپنی کڑائی کی طرف کڑائی میں ایک کا پائل ڈالیں اور یہ پانچے لاکھیں اور ایک چمہ یہ جو سون فہر رہے ہیں یہ آپ اپنی اس کو اس کے مطابق سون ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اس کو دس میں سیکنڈ کے لیے ذرا کرتے ہیں اچھی طرح ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دس ایسے تھوڑا دیا ہے جو رویٰہ پانی ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ پانی ایڈ کر دیا ہاں یہ تھوڑے سے چاول ہے گھر کا جوڑا ہے یہ خالت اس میں کسٹا بغیرہ ڈالا ہوا تھوڑے سے چاول ہے اس کے نا بلیک برہ بک بڑنے ہیں اور یہ بادام جو کچھ اس میں ڈال لیتے ہیں کچھ کو گانیش کے لیے رکھ لیتے ہیں اس میں اس وغیرہ جو بھی ہیں اب چلتے ہیں اس کو بالانے کا ویٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں جو چاول میں نے بگو پر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گڑھ والے چاول کچھ لوگ نا اس میں پانی کم ڈالتے ہیں جب وہ شیرہ وہ پھر پانی کے گڑھ وزم ہوتا ہے نا تو وہ سندھ نہ ہو جاتا ہے پانی اس میں پورا ڈالیں جتنا آپ چاولوں میں ڈالیں کم نہ ڈالیں ایسے پھر بعد میں چاول کچھے پکے رہ جاتے ہیں وہ گلتے نہیں ہیں سہی تو یہ دیکھیں پانی میں اس میں ڈاپ دیا چاولوں کو اب دیکھتے ہیں کہ چاول کیسے بنے ہیں یعنی کتنی کس میں کمی رہ گئی ہے تو یہ دیکھیں پانی میں اسے ہلکہ ہلکہ سا نیچے پانی ہے یعنی اس میں کمی ہے تو اب اس کو کرتے ہیں اسے ہیں کہ اس کو دم دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہلکہ بیس منڈ کے لیے تو یہ کچھ جو بچے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اوپر ایک پونہ لے کے کوئی بھی کپڑا ساف لے کے ڈکن کے پل پیٹ کے اس کو اوپر بیس منڈ کے لیے ہلکی آنچ پر رہ کر دیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کو میں نے دیکھا دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کتنے سب بردست اللہ دریاں ہاں جی ہشبوز و بردست اللہ سنس کی ہشبوز و بڑی دبردست ہے تو جتنی دیر میں اس کو ہلا رہی ہے اتنی دیرنا آپ چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہاں ساتھ لگی گینٹی کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تر سب سے پہلے پاندھ گئے تو ڈال کے یہ میں بچوں کو باندھ دوں گی ہاں جی یہ محرم کی یہ سوات ہے میری امی بھی کرتی تھی گھڑ والے چاول میں اب میں بھی ہے اس کی نکل کرتی گھڑ والے چاول بنا کے بچوں کو باندھ دیتی ہوں یعنی روز نہ کچھ نہ کچھ ہم باندھتے رہیں گے دس ویتاک تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیر تو بنتا ہے باقی ٹرائی لازمی کریں ہاں جی کھائیں پی امو جڑا ہیں دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ فیس